اسلام علیکم ناظرین امیدہ بخیر آفیت ہوں گے آج فرسٹ آف اکتوبر ہے اور تیس سپٹمبر گزر چکی ہے گزشتہ روز تمام لوگ انتظار کرتے رہے کہ ٹیکس لیٹنز فائلنگ کی ڈیٹ میں ایکسٹینشن کا اعلان کیا جائے گا اور یہ فیصلہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اف پی ایر کا پورٹل بھی صحیح طریقہ سے چلنی رہا تھا کافی دنوں سے اور بہت لیٹ اس میں کریکشنز ہوئی ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اپنی ٹیکس لیٹنز فائل نہیں کر سکی تھی گزشتہ روز یعنی انتیس سپٹمبر تک صرف سترہ سترہ لاکھ لوگوں نے اپنی ٹیکس لیٹنز فائل کی تھی تو لیٹ نائٹ یہ نوٹفیکیشن آیا ہے اور اس نوٹفیکیشن کا مطابق ٹیکس لیٹنز فائل کرنے کی دیٹ میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ سیکشن ٹو ون فور اے میں جو اف بی آر کو پاورز دی گئی ہیں کہ وہ نوٹفیکیشنز ایشو کر سکتا ہے ان پاورز کو استعمال کرتے ہوئے اف بی آر نے ٹیکس لیٹن فائلنگ ڈیٹ میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے ایسے تمام ٹیکس پیئرز جن کی ٹیکس لیٹنز فائل کرنے کی ڈیڈ لائن تیس سپٹمبر دوہزار تئیس تھی ان کی ریٹ کو بڑھا کر اکتیس اکتوبر دوہزار تئیس کر دیا گیا ہے یعنی ایک مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی ہے ایسے لوگ جن کی ٹیکس فائلنگ ڈیٹ تیس سپٹمبر ہوتی ہے وہ سیلیڈ انڈیویئرز ہوتے ہیں اور بزنس انڈیویئرز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسیسیشن پرسنز یا پارنیشفز بھی ہوتی ہیں اور ایسی کمپنیز جن کا سپیشل جیر ہے ان کی بھی ٹیکس ریٹن فائلنگ ڈیٹ جو ہے وہ تیس سپٹمبر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسے تمام ٹیکس پیئرز کے لیے یہ ڈیٹ بڑھا کر اکتیس اکتوبر دوہزار تئیس کر دی گئی ہیں ڈیفرنٹ ٹریڈ یونینز ٹریڈ باڈیز اور ٹیکس بار اسسوسیشن نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ٹیکس ریٹن فائلنگ کرنے کی ریٹ میں اضافہ کیا جائے کیونکہ لوگ اپنی ٹیکس ریٹن فائلنگ کرنے میں ان کو دشواریاں ہو رہی ہیں ان کے لیے مشکلات ہیں اور ایف پی آر پورٹل سے ہی تکیسے کام نہیں کر رہا تو اس لیے اٹلیسٹ ون منت کی ایکسٹینشن دینا ضروری ہو گیا تھا میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میرے خیال میں ایک مہینی کے ایکسٹینشن جو ہے کم از کم اور منڈیٹری ہے تاکہ جو ہماری تقریباً چالیس لاکھ ریٹنز ہیں وہ فائل ہو سکیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا آدھی ریٹنز ابھی فائل ہوئی ہیں اور کم از کم آدھی ریٹنز اور فائل ہونی ہیں تو اس طرح اس ایکسٹینڈڈ منت میں امید ہے کہ یہ ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بینیفیشل ہوگی حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دی جائے گا اللہ نگے بان